تو یہ بڑی اہم دعا ہے یاد رکھیں اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچھ پن آیت القرصی جس کو ہم کہتے ہیں آیت القرصی کی بھی بڑی فضیلتیں یاد رکھیں بہت 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 زیادہ فضیلت اسی کوئی انتیاں نہیں میں سمجھتا ہوں پورے فضال میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا مختصری رکھوں گا اسے بسم اللہ کے مختصر رکھیں اس کے مختصری رکھوں گا آیت القرصی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں عالی اور افضل ہے بہت بڑی فضیلت ہے آئیے صحیح مسلم کے روایت ہیں عبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کونسی آیت سب سے افضل ہے تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں مجھے تو نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے میں نے عرض کیا یہ آیت القرصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا مطلب سابعی دیتے ہیں ماشاءاللہ سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنظر ٹھیک ہے ان کی کنیت تھی ہے تجھے علم مبارک ہو اللہ لا الہ الا والحی القیوم یہ جو آیت القرصی ہے یہ آیت یاد رکھئے سب سے افضل آیت ہے بہت افضل بہت فضیلت والی آیت ہے اس کو ہم بکسترت پڑھنے کی کوشش کیا کریں اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا یہ ابو دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ مسجد نوی سے متصل مہاجرین کی رہائشگاہ مطلب ایک جگہ تھی وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا والحی القیوم آیت القرصی آپ نے بیان کی یہ سب سے فضیلت والی عظمت والی بڑی آیت ہے اسی طرح سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک فرشتہ مخرر کیا جاتا ہے جو چوری ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلا وساوز جادو اسی طرح اس کی آسف زدگی اور اس کی خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے اتنے سارے فائدے ہیں یقینا یہ روایت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور معروف روایت ہے صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں بس مختصر آپ کو واقعہ کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے ہوا یہ کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکاة کی خجورے تھے اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا آپ وہاں تھے رات میں ایک شخص آیا خجورے چورا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا اس نے کہا کہ میرے بی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے میں مجبور تھا اس لئے لے جا رہا ہوں میں کل نہیں آوں گا کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا خجور چورا رہا تھا میں نے پکڑا پھر کہا بی بچے میں نے چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آج پھر آئیں گا ہو یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہوگی آج تو نہیں چھوڑوں گا پھر آیا وہ خجورے چھوڑا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو کیونکہ تم خجور چھوڑا تھے زکات کے کہا نہیں میرے بچے بھوکے تھے یہ تھے وہ تھے بڑا اس نے رونا رویا ان کو رحم آیا پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا اب ہو رہا تمہارے خیدی کا کہاں جایا تھا کہاں کہاں بھی تو کہاں آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو لیکن اس نے کہاں کل نہیں آئیں گا تو کہاں آج بھی آئیں گا یہ کہتے اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں گا پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستحیدی کے ساتھ میں کڑا تھا پھر وہ آیا آتے ہی میں نے کھجور چھوڑا پکڑا کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا یہ تھرڈ ٹائم ہے اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے حریص تھے تو کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا تو کہا اگر تم آیت القرصی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا صبح ہوئی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھور رہا کیا ہوا کل خیدی کا کہا پھر آیا تھا کہا کہا ہے پھر تو کہا چھوڑ دیا تو کہا کیا کہا تو کہا اس لئے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا دعا سکھائی تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت القرصی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا ابو رہرا یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ اکثر جھوٹی بولتا ہے کیا تم جانتے ہوں وہ کون تھا جو تمہارے پاس تین دن سے خید میں آ رہا تھا پکڑا جا رہا تھا تو کہا اللہ اور اس کے رسولی بہتر جانتے ہیں تو کہا وہ شیطان تھا کون تھا وہ شیطان تھا ٹھیک ہے لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے ٹھیک ہے یہ بات سچ کہی ہے تو یہاں بھی پتا چلا اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے پتا چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے اسی طرح ایک فضلت اور آتی ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے حدیث کے الفاظ سنی آپ کس طرح سے اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل اليوم واللائل کے اندر دن اور رات کے عامال کے اندر نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داقل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے مر جائے تو صرف جنت میں جائیں گا لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن آیت الکرسی ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشا نہیں پھر ہاتھ کو زمین پر رکھتے ہیں کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے اور پھر پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے آدھر کی یہ بڑی افضل بڑی برکت فضیلت قدر و منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو پچھ پن نمبر ہے اچھلی آگے بڑھتے ہیں ایسی طرح وہ آئے جس کی